کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف قادری سلسلے کے لوگ نہیں مانتے بلکہ آپ کو سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ ان تینوں بڑے سلاسل کے جو اولیاء کاملین ہیں وہ بھی حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیوں کا تاجدار اور ولیوں کا شہنشاہ مانتے ہیں حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں کتنی وراؤ الورا ہیں کہ سیدی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی شان و عظمت کا مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کہ جن کے تلوے کی عظمت یہ ہے کہ اولیاء اپنی آنکھیں اس کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے سر اقدس کی شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا جب ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے کہ حضور غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سلاسل کے اولیاء کاملین کے نزدیک اور علماء راشدین کے نزدیک عظیم المرتبت اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں ولیوں کے شہنشاہ ہیں تو آئیے ہم حضور غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک پیرے کامل میں کن صفات کا ہونا ضروری ہے کونسی صفات ہیں کہ جو کسی فرد میں پائی جائیں جو کسی شخص میں پائی جائیں جو کسی مومن میں پائی جائیں تو اسے پیرے کامل کہا جا سکتا ہے حضرت غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیرے کامل میں بارہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے بارہ شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہے تو اسے پیر نہ مانے اور پیرے کامل نہ سمجھیں بارہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہوں دو صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں اور دو صفتیں حضرت سعیدی کے اکبر دو صفتیں حضرت فاروق عاظم دو صفتیں حضرت عثمان غنی اور دو صفتیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ہوں تو پیرے کامل بنتا ہے یعنی کہ پیرے کامل کا نسخہ اور قلیہ سیدی غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہوں وہ ہوں ستار ہو اور غفار ہو اور دو جو صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ہوں تو وہ شفیق ہو اور رفیق ہو دو صفتیں حضرت سویدی کے اکبر عطیق و عطیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ہوں وہ صادق ہو اور مصدق ہو اور دو صفتیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سرکار کی ہوں وہ امار ہو اور وہ نہار ہو اور دو صفتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ہوں کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو اور لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے والا ہو اور دو صفتیں حضرت علی المرتضی قردم اللہ تعالی وجہہ القریم کی ہوں کہ وہ عالم ہو اور شجاہ ہو میں نے یہ باب آپ کے سامنے اس لیے رکھنے کا ارادہ کیا کہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ جن لوگوں سے ہماری وابستگی ہے اور جن کو ہم پیر کامل سمجھتے ہیں آیا کہ وہ تعلیمات غوثیاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق پیر کامل ہونے کے کہلانے کے اہل بھی ہیں یا کہ نہیں ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ بارہ صفات ہیں جن کو سرکار غوثیاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیر کامل کے لیے لازم قرار دیا کہ اگر عام بندہ مومن بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے تو بالیقین وہ اللہ کا ولی بن جائے اللہ کا دوست بن جائے اور اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب بن جائے مہرگز میری یہ خواہش ہے کہ میں اور آپ سب اور بعد میں سننے والے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قرب نصیب ہو جائے آئیں اب ہم تھوڑا سا ان صفات کو تفصیل سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہوں فرمایا وہ ستار ہو اور غفار ہو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ لاکھوں ہے کروڑوں گنا اور ہزاروں سیاہکاریاں اور بدکاریاں ہماری دیکھتا ہے مگر اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے اس پہ ستاری کی چادر ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے چھپا دیتا ہے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ ایک گناہ میرا ماں پہو دیکھے تے دیوے دیس نکالا ایک گناہ میرا ماں پہو دیکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا دیکھے پردے پاون والا تو اللہ تعالیٰ ستار ہے ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا سارے گناہ ہمارے دیکھتا ہے مگر پردہ ڈال دیتا ہے اور خود بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم گناہ کر بیٹھو تو اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو یہ نہ وہ خود ہمارا گناہ ظاہر فرماتا ہے اور نہ ہمیں اپنا گناہ از خود ظاہر کرنے کی اجازت دیتا ہے اور پھر بندہ مومن پر بھی یہ حکم فرماتا ہے کہ جب تم کسی بندہ مومن کے عیب کو دیکھ لو تو اس پہ پردہ ڈال دو حدیث مبارکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح مسلم میں موجود ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا تو ہمیں کام از کم اپنے عیبوں پہ پردہ رہے اس لیے بھی جو ہے وہ دوسرے مسلمان بہن اور بھائیوں کی پردہ پوشی کرنا چاہیے مگر آج حالات اس کے بالکل برعکس ہیں ہم دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی بجائے ہم ان کے عیبوں کی ٹو میں رہتے ہیں جسوسی کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کا بھی عیب دیکھنے کو مل جائے تو ہم دنیا کو بتا سکیں اسی موقع پہ ایک ارشاد گرامی مجھے سیدنا علی المرتضی قضم اللہ تعالی و جہول کریم کا یاد آرہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جس قدر دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اور اپنی خوبیاں تلاش کرتا ہے اگر اس کو الٹ کر لے کہ دوسرے کی خوبیاں تلاش کرے اور اپنے عیب تلاش کرے تو وہ اللہ کا پیارہ بن جائے اللہ کا محبوب بن جائے مگر ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہے ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں اور اپنیاں ہمیں بلائیاں نظر آتی ہیں جبکہ ہمیں دوسروں کی بلائیوں کو دیکھنا چاہیے اور اپنے عیب اس کا ہمیں خود احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو فرمایا کہ ایک صفت اللہ کی ستاری ہے یہ پیر کامل میں پائی جائے اور دوسری صفت ارشاد فرمایا کہ غفار ہونا بخشنے والا معاف کرنے والا یہ صفت بھی پیر کامل کے لیے حضور غوثیادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں نہائیت ضروری ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہو اگر کوئی مرید غلطی کر بیٹھے تو اس کو بخش دے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستاری اور غفاری کو دیکھئے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ فرمایا جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے ہزاروں عیب کر لیں لاکھوں گناہ کر لیں ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اس کی بارگاہ میں ارز کر دیں کہ مالک مجھے معاف کر دے آئندہ یہ جرم نہیں ہوگا ندامت ہو اور مسمم ارادہ ہو کہ دوبارہ میں یہ جرم نہیں کروں گا تو جتنے مرضی گناہ ہوں پہاڑوں سے برابر ہوں سمندر کے پانیوں سے برابر ہوں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہ آنے واحد میں معاف فرما دیتا ہے بلکہ قرآن مجید برہانی رشید کی ایک آیاء مبارکہ کا محفوم یہ ہے کہ جو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معافی نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ سورہ فرقان کی ایک آیاء مبارکہ پڑھ کے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے تو کسی سننے والے نے اعتراض کر دیا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بدل دے کہ وہ گناہ تھا توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اب اس کو نیکی سے تبدیل کر دے گا نیکی کا سلاطہ فرمائے گا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی بڑی خوبصورت ایک روایت یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرماتے کہ ایک نوجوان اپنی بغل میں شراب کی بوتل چھپائے شراب پینے کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اس کی شراب کی نے اس کو بلایا جب آپ نے اس کو آواز دی تو اب اس کا بدن تھر تھر کامپنے لگا پتا تھا کہ یہ ایک عادل حکمران ہیں اور خلیفت الرسول ہیں معافی نہیں ملے گی جب میرے پاس انہوں نے شراب دیکھ لی ہے تو مجھے ضرور سزا ملے گی اب جھٹکہ سا لگا فوراں دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور ساتھ میں ارز کیا مالک اگر آج عمر کے کوڑوں سے تو مجھے بچا لے تو میں دوبارہ کبھی شراب نہیں پیوں گا بس یہ دل ہی دل میں بات کرنا تھی زبان سے بھی نہیں کہا دل کی تاریں ہی بارگاہ علوہیت میں جا کے سجدہ ریز ہو گئیں کہا مالک آج بچا لے دوبارہ یہ جرم نہیں کروں گا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ رہا تھا دہشتناک لہجے میں سرکار فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما یہ تمہاری بگل میں کیا ہے بے ساختہ اس کی زبان سے ڈر کے مارے نکل گیا کہ حضور یہ سرکہ ہے حضور یہ سرکہ ہے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دکھاؤ اب پتا تھا کہ یہ شراب ہے مگر جب حضرت فاروق عظم نے حکم فرمایا تو کوئی ہیلو حجت نہیں کی جا سکتی تھی فوراں بوتل کو ہاتھ ڈالا بڑھایا حضرت فاروق عظم نے اس کو دیکھا تو وہ سرکہ بن چکی تھی شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ ل�ب فرمانے لگے کہ صاحبو اگر اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ بوتل شراب کی تھی حقیقت میں وہ شراب تھی تو سچی توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سرکے میں بدل دیا تو اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا غفار ہے بخشنے والا ہے فرمانے لگے کہ صاحبو اگر اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ بوتل شراب کی تھی حقیقت میں وہ شراب تھی تو سچی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکے میں بدل دیا تو اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا غفار ہے بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سہارہ لے کے ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہتے ہیں مجدباد اے آسیو شاف شہ ابرار ہے اے گناہگاروں تمہیں مبارک ہو مجدبار اے آسیو مجدباد اے آسیو شاف شہ ابرار ہے اور تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے اے آسیو گناہگاروں تمہیں مبارک ہو تمہیں مجدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافع ہیں شفاعت فرمانے والے ہیں اور اے مجرموں تمہیں بھی مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے تو فرمایا کہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی پائی جائیں وہ ایک ستار ہو اور ایک غفار ہو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں کسی کا اب دیکھیں تو اس کو اچھا لیں نہیں بلکہ اس پہ پردہ پوشی کر دیں ہاں کسی کی اسلام مقصود ہو تو ڈائریکٹ اس سے جا کے بات کریں اور اس کو سمجھائیں نہ کہ کسی اور کو سمجھائیں اور یہ بات حدیث مبارکہ میں میں نے آپ کو کہہ دی کہ جو یہاں پہ مسلمانوں کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو کسی کے عیب کو اچھا لے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوسروں کے سامنے ظاہر فرما دے گا اور غفاری بخش دینا معاف کر دینا یہاں پہ ایک بنیادی مسئلہ ضرور عرض کیے دیتا ہوں معاملہ ہو تو معاف کر دیں مگر جب معاملہ ذاتِ رسالتِ ماب کا ہو جب معاملہ ذاتِ باری طالع کا ہو تو پھر ہمیں معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے ہمارا ذاتی معاملہ ہو دنیا بھی معاملہ ہو تو اس کو معاف کر دیں مگر جو دینی معاملہ ہو تو اس کو ہم معاف نہیں کر سکتے